السلام علیکم ویورز ویولکم بیک در مائے یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کا میں بالکل ٹھیک تھاںک ہونے امید کرتی ہوں آپ لوگ بری خیرے سے ہوں گے آج تو بہت ہی مزے کی چوکلٹ ڈیزرٹ ڈیسٹ ریسپی ہے اور جو میری طرح چوکلٹ لورز ہیں ان کے لیے تو یہ ریسپی انا ڈیوائن ہونے والی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے یہ ریسپی بار بار بنا کے کھانی ہے اتنا تو مجھے پہتا ہے اچھا یہ والی ریسپی کے سارے انگریڈینٹس ہیں ان کی میئرمنٹ ایک جیسی ہے اور تو ساری ڈسکرپشن میں مینشن ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ایک دفعہ ڈسکرپشن بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیا کریں یا پھر ریسپی پوری دیکھ لیا کریں تاکہ نہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہوا کریں اور ویڈیو سکپ نہیں کیا کریں تب ہی نہ بندہ جو اچھے طریقے سے چیز بنا بھی سکتا ہے اچھا ریسپی کے انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے چینی میدہ آئل انڈا تھوڑا سا لیوک ووم وارٹر یعنی کہ نیم گرم پانی ہے دہی ہے کوکو پاوڈر ہے ہاں جی اور بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر دونوں آئیڈ ہوں گے اچھا ڈرائے باول لازمی لیا کریں بیکنگ کے لیے اس میں میں نے شگر آئل ڈال رہی ہوں اور ایگ ان تینوں کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کرنا اچھا میری بہت ساری بہنیں مجھے میسیج کرتی ہیں بھئی اگر ہماری پاس بیٹر نہیں ہے تو ہم نہ کیسے مکسنگ کریں اور اگر ہم مکسنگ کرتے ہیں تو ہماری چیزیں صحیح نہیں بنتی اب آپ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے فوک سے مکسنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور جن کے پاس بیٹر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیکنگ نہیں کر سکتے آپ اپنی سپون سے ہینڈ مکسر سے یا فوک سے کسی بھی چیز سے آپ لوگوں نے مکسنگ کرنی ہے ہاں یہ ہے تھوڑا سا پروسس لنگتی ہو جاتا ہے لیکن آپ کی چیز خراب نہیں بنتی یہ سارا آپ پہ دیپینڈ کرتے ہیں آپ نے اس کی مکسنگ کتنے اچھے طریقے سے کرنی ہے بیکنگ موسٹلی بیکنگ جو ہے وہ آپ کی مکسنگ پہ ہی دیپینڈ کرتی ہے اچھا یہاں پہ جیسے اس کا کلر جینج ہوا تھا میں نے یوگرٹ ایڈ کر دیا ہے اب یوگرٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا نا کلر جینج ہو جی کیونکہ اب سارے لیکوڈ انگریڈنٹس جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اچھا اس پوائنٹ پہ نا میرا ہاتھ درد کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ مجھے الیکٹرک پیٹر کی عادت ہے نا لیکن کوئی بات نہیں درائی انگریڈنٹس ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ میدہ ایڈ کر رہی ہوں اب بیکنگ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ایڈ کرتی ہوں بیکنگ سوڈا اور چوکلٹ فلیور کے لیے آپ کو پتہ ہے کوکو پاوڈر لازمی ایڈ ہوتا ہے اگر آپ لوگ چوکلٹ لور نہیں ہے تو یہ سٹیپ سکپ کر لیں اور اپنا میدہ جو ہے وہ پورا ڈال دیں اچھا جی لیوک وارم وارٹر ایڈ کیا ہے یعنی روم تمپریچر پہ پانی ہونا چاہیے نیم گرم جس میں انگلی ڈپ ہو جائے اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس چیلڈ پانی ہے تو اس کو دس سیکنڈ کے لیے مایکروویو میں گرم کر لیں یہاں پہ اچھے تھی کیسے مکسنگ کرنی ہے اتنی مکسنگ کرنی ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسا مطلب پر مکسچر فارم میں آ جائیں اور کوئی چیز جو کھڑی کھڑی نہ ہو اچھا اس پوائنٹ پہ تھوڑی سی نا اپنی سپیڈ بھی بڑھا لینی ہے تاکہ نا رنی سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور بہت ہی جو آپ کا چوکلیٹ فج ہے وہ بہت ہی فلفی اور سوفٹ بنے کیونکہ اس ریسپی کا مین ہیڈ جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ چوکلیٹ ہی ہے یعنکہ یہ چوکلیٹ فج جو میں بنا رہی ہوں یہ ہی ہے اچھا جی مکسچر ریٹی ہو گیا اب چلتے ہیں باقی چیزوں کی طرف سب سے پہلے پین پہ پین کو گرم کر رہی ہوں یعنکہ میں پتیلے میں بنا رہی ہوں پتیلے کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ لوگوں نے نا میڈیم فلیم پہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ بیچ میں میں نے جالی کا سٹینڈ بھی رکھ دیا ہے اور اب اس کو ذرا میں ویٹ کر رہی تھی چلیں جی اب یہاں پہ میں مولڈ میں شفٹنگ کرنے لگی ہوں اور مولڈ کی جو ڈرائی لئیر ہے یعنکہ اگر آپ کے پاس ویکنگ نہیں ہے شیٹ تو آپ کیسے یہ لگا سکتے ہیں یہ چینل پہ میرے موجود ہے یہ ویڈیو اور انسٹا پہ بھی ہے آپ دونوں جگہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اس کو ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں تاکہ نہ اس کے ائر ببلز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل جائیں اور اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں پتیلے میں پتیلے میں میں اس کو بیک کر رہی ہوں تقریباً 35 سے 40 منٹس لگتے ہیں پتیلے پہ ٹھیک ہے ویڈاوٹ اوون اور اوون میں آپ کی ٹائمنگ اور آپ کا ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس پر 10-15 منٹس لازمی ہو لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو سٹیپ ہے اس کا ہے جی آپ لوگوں نے چاکلیٹ تیار کرنی ہے چاکلیٹ فیلنگ اس کے لیے میرے پاس ہے کریو چاکلیٹ اور ملک پیک کرین ڈبل بوائلر میتھڈ یوز کری ہوں یعنی کہ اولتے پانی میں میں نے اپنا رکھ لیا ہے باول اور اس میں چاکلیٹ میلٹ کری ہوں اچھا آپ اس کی بات بتا ہوں یہ بہت لندھی پروسس ہے لیکن اس سے چاکلیٹ کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا لیکن ٹائم ٹیکنگ بہت زیادہ ہے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہے تو آپ اوون میں گرم کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ فرائنگ پین میں بھی گرم کر سکتے ہیں لیکن پاس کھڑے رہنا ہے چاکلیٹ جلنی نہیں چاہیے جیسے ہی چاکلیٹ نے نیچے لگنا ہے جلنا ہے اس کا ٹیسٹ جہنج ہو جانا ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے بلکل ہلکی آج پیس کو گرم کرنا ہے اور یہاں پہ اب میں نے ملک پیکٹ کریم ایڈ کی ہے اس میں تقریباً ہاف پیکٹ میرا ایڈ ہو گیا تھا اور اس سے بہت کریمی فلیور بہت مزے کا بنا تھا اچھا یہاں پہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوئی تو میں نے سکپ کر دیا جو میرا کیک تھا فاج والا اس کو میں نے گلاسیز میں ایک لیئر یعنی اس کی سرونگ میں نے کر دی تھی نیچے آپ کو لاسٹ پہ نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ دوسری لیئر لگانے لگی ہوں چوکلٹ لیئر کی اور تیسری لیئر میں نے اس میں ایڈ کی ہے ویپنگ کریم کی آپ چاہیں تو جو سمپل کریم ہوتی ہے جو آپ کی چوکلٹ سے بچی ہے آپ اس کی کلیرنگ بھی کر سکتے ہیں چوکلٹ کی لیئرنگ بہت اچھی کرنی ہے مطلب صحیح بیلنس ہونی چاہیے کیونکہ اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ چوکلٹ ہی ہیں تو اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں پر سرونگ میں نے کرنی تھی پر پرسن کے حساب سے اس لیے الگ الگ لاس میں میں نے کھا ششکہ مارتے ہیں تھوڑی سی نا سرونگ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے ویپنگ کریم ایڈ کر دی ہے آپ چاہیں سمپل پلین کریم جو ملتی ہے جو آپ کا سٹرڈ رائفلز وغیرہ میں یوز کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ویپنگ سے بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے تو ویپنگ کی لیئر لگ گئی ہے اور ویپنگ کرنے کے لیے ٹپ یہی ہے کہ آپ کا برتن جو ہے وہ بہت اچھا تھنڈا ہونا چاہیے سواری اور جو آپ کی کریم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چیلڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جتنی تھنڈی کریم ہوتی ہے اتنی اچھی بیٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ سیم پروسس میں نے دوبارہ سے کرنا ہے یعنی کے کیک ہے پھر کریم ہے اور پھر چاکلٹ ہے اینڈ جو ہے وہ میں نے چاکلٹ سیرپ اوپر ڈال دی ہے آپ چاہیں تو چاکلٹ چپس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور یہاں پہ میں نے نا ڈرائی فروٹس یعنی کے پسٹیشیو اور آلمنڈز آئٹ کر دی ہیں کرش کر کے اس کا بنا بہت رچ فلیور آتا ہے میٹھے میں یہ ہے جیس کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو یہ جھٹ پٹ بہت ہی ٹیسٹی میٹھا جو ہے نا ڈیزرٹ ریسیپی بہت اچھی لگے گی ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا جی انشاءاللہ ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ